موسیقی 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 تو لیجے حضرات صدقہ اسلامی کی یوٹیوب چینل کی فخریہ پیشکش ملحظہ کیجے داستان غریبی موسیقی 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 شہر میں ایک غریب رہتا تھا غم کی زد میں نصیب رہتا تھا اس کے حالات تھے بہت عبتر گھر میں اس کے تھی ایک جوان دختر اس کے بارے میں جب پتا پایا نیک انسان وہ اس کے گھر آیا نیک انسان وہ اس کے گھر آیا نیک انسان وہ اس کے گھر آیا پہلے اس کو کیا سلام اس نے اور پھر یوں کیا کلام اس نے بولا مفلسے اے میرے بھائی بات میں نے پتے کی ہے پائی آپ کے گھر میں ایک لڑکی ہے پاس علیقہ ہے نیک لڑکی ہے گھر میں میرے بھی ایک بیٹا ہے رب کی رحمت سے نیک بیٹا ہے آپ کی بیٹی اس کو مل جائے میری حسرت کا پھول کھل جائے بھائی میری یہ التجا سن لو میرے بیٹے کو تم ذرا چن لو آپ کی بیٹی ایشو کھائے گی کوئی مشکل نہ پیش آئے گی سن کے تاجر کو بولا مفلس نے آپ کو بھیجا ہے یہاں کس نے میں کہا آپ کے برابر ہوں آپ خوشیاں میں غم کا منظر ہوں لوگ مجھ سے گریز کرتے ہیں لوگ مجھ سے گریز کرتے ہیں بد نصیبی میں دن گزرتے ہیں بد نصیبی میں دن گزرتے ہیں میری بیٹی جو تم بیہاؤگے بھائی رسوائی جگ میں پاؤگے آپ کو تانے لوگ جب دیں گے آپ اپنا ارادہ بدلیں گے میری جاگیر میری دختر ہے کچھ نہ اس کے سوائے مجھ پر ہے پیش آئے گی جب پریشانی آپ کو ہوگی تب پشے مانی چھوڑ دو تم خیال اس گھر کا رشتہ دیکھو کہیں پرابر کا غم کی ایک کیفیت نظر آئی آنکھ مفلس کی رو کے بھر آئی بولا پھر اس رئیس نے اس سے بھائی کیا بھول ہو گئی مجھ سے بھائی میرے مجھے نہ ٹھکراؤں مان لو بات راضی ہو جاؤں کوئی مشکل نہ آگے آئے گی آپ کی لاج لکھی جائے گی سارے احباب مان جائیں گے سارے احباب مان جائیں گے آپ کا دل نہیں دکھائیں گے آپ کا دل نہیں دکھائیں گے آپ کا دل نہیں دکھائیں گے ہو گیا وہ غریب جب راضی ایک مہینے میں ہو گئی شادی گھر سے جب بیٹی ہو گئی رخصت فکر سے اس کو مل گئی فرصت حال سنیے اب اس کی بیٹی کا امتحاں اس کی بدنصیبی کا اپنی سسرال میں وہ جب آئی سب کے چہروں پہ تھی خوشی چھائی لوگ سب خوش تھے اس کی عادت سے کام لیتی تھی وہ شرافت سے سب کی خدمت وہ خوب کرتی تھی اپنے شوہر پہ دل سے مرتی تھی ساس کو پھر بھی تھا حسد اس سے وہ جھگڑتی تھی بے سبب اس سے ساس خامی نکالا کرتی تھی پھر بھی وہ ہس کے ٹالا کرتی تھی گل سے روٹا چمن کا مالی تھا ساس کا دل خوشی سے خالی تھا ایک دن جانے کیا ہوا اس کو بند کمرے میں کر لیا خود کو بند کمرے میں کر لیا خود کو سب نے آواز دی نہیں بولی کنجی دروازے کی نہیں کھولی اس کے بیٹے نے پھر تو گھبرا کر توڑا دروازہ پیش میں آ کر بند کمرے میں وہ خفاسی تھی اس کے چہرے پہ ایک اداسی تھی پوچھا بیٹے نے ماں سے بتلاؤں کیوں کیا ایسا مجھ کو سمجھاؤں بولی وہ میرے لال رہنے دے چھوڑو میرا خیال رہنے دے خوش بہت تم ہو اپنی شادی سے پیار کرتے ہو نیکزادی سے میرے حالات تو تم نے کب پوچھے میں تو رسوا ہوئی گلی کوچے یہ دلن خالی ہاتھ گھر آئی دل میرا ٹوٹا آنکھ بر آئی میری سکیاں مجھے چڑھاتی ہیں خوب میری ہاسی اڑاتی ہیں کیا تمہیں باسطہ میری زد سے کیا تمہیں باسطہ میری زد سے حال پوچھو تم اپنے والد سے حال پوچھو تم اپنے والد سے ان کی مرضی سے تم نے کی شادی میری نظروں میں ہے جو بربادی میرے عرمان رہ گئے دل میں اس لیے میں ہوں ایسی مشکل میں میری حسرت غموں میں ڈھلتی ہے دل پہ میرے کٹار چلتی ہے زد کی خاطر میں آن دے دوں گی ایک دن اپنی جان دے دوں گی گر میری جان تم کو پیاری ہے مان لو شرک جو ہماری ہے دوسری شادی تم کو کرنا ہے باپ کے خوف سے نہ ڈرنا ہے اب میں گھٹ گھٹ کے رہ نہیں سکتی اپنی عصوائی سہ نہیں سکتی ماں کی افسردہ ایسی باتوں سے عشق چھل کے پیسر کی آنکھوں سے لاکھ بیٹے نے اس کو سمجھایا پر نہ اس کی سمجھ میں کچھ آیا فیصلہ ماں کا یہ نرالہ تھا کشم کشمیں پسر کو ڈالا تھا کشم کشمیں پسر کو ڈالا تھا کشم کشمیں پسر کو ڈالا تھا ماں کی خاطر وہ ہو گیا رازی ہو گئی اس کی دوسری شادی ماں بھتی جی کو بیاہ کر لائی آج امید اس کی پر آئی وہ بہت خوش تھی تن کے چلتی تھی دل میں کروٹ خوشی بدلتی تھی یہ بھتی جی جو گھر میں آئی تھی ساتھ اپنے جہیز لائی تھی گھر میں خوشیوں کا دور قائم تھا پاپ کے دل میں ایک ماتم تھا زور اس کا نہیں چلا کوئی اس لیے آنکھ اس کی تھی روئی ماں بھتی جی جو گھر میں لائی تھی اس کی فطرت میں بے وفائی تھی اس کے مینکے کا ایک لڑکا تھا جو بہت اس سے پیار کرتا تھا وہ بھی لڑکے پہ خوب مرتی تھی فون پر اس سے بات کرتی تھی لوگوں اچھا جسے سمجھتے تھے لوگوں اچھا جسے سمجھتے تھے اس کے چالو چلن نا اچھے تھے اس کے چالو چلن نا اچھے تھے اس کے چالو چلن نا اچھے تھے